اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ بریت آفیس سے ہوں گے انشاءاللہ آج میں آپ کو برچو انسٹری کے بی ایس پروگرام یا ایم ایم ایسی پروگرام میں ایڈمیشن آن لائن کیا طریقہ کا جو اینا وہ بتانے لگا ہوں طریقہ کا بتانے سے پہلے آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ آئے کے آپ میری چینل کو ابھی ابھی سبسکر کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے آن چلیں سٹوڈنٹس دیکھتے ہیں یہ آپ کے سامنے بیٹس ایم ایسٹی آف پاکستان کی ویب سائٹ ہے جس کا ایم ایم لنک جو ہے وہ دیا گیا ہے ویو ڈاٹ ایٹیو ڈاٹ پی کے اور یہ میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا جو ہی آپ اس لنک کو گوگل کروم میں کے اندر کھولیں گے آپ کے سامنے اس طرح کی یہ ویب سائٹ آ جائے گی اور سب سے پہلے آپ نے یہ ایڈمیشن والے پورشن پر جانا ہے جو ہی اس پر کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ سب منیوز کھول جائیں گے اس میں سب سے ہے یہ اپلائی آن لائن جو ہی اس اپلائی آن لائن پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا ایڈمیشن لاغن آ جائے گا اور اس لاغن میں اگر آپ پہلے سے آرڈی اس میں سائن اپ ہیں ریجسٹرڈ ہے تو آپ اپنا ہی سین ایسی اور پاسپٹ دیں گے اگر ریجسٹرڈ نہیں ہیں تو سب سے پہلے جو آپ نے ریجسٹرشن کرنی ہے اپنے اگر آپ فارن سٹوڈنٹس ہیں نیشنلٹی ہے تو فارن پر کلک کرنا ہے پاکستانی سٹوڈنٹ کو آپ نے پاکستان کا ایڈی فارڈ یہ کلک ہوا پڑھا ہے آپ نے فس نیم لکھنا ہے اس کے بعد اکنال سین ایسی نمبر لکھنا ہے ایمیل آئی ڈی لکھنا ہے یہ غور کرنا ہے اس میں آپ نے سین ایسی میں اور جی میل آئی ڈی کے سپیل میں جو غلطی نہیں کرنی یا سین ایسی کے نمبروں میں جو ہے نا اس کو آپ اپنے اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے موبائل نمبر لکھنا ہے جو آپ کا چل رہا ہے اس کو دیکھنا ہے اور پاسورڈ دینا ہے ری ٹائپ پاسورڈ کرنا سین اپ پر کلک کر دینی ہے تو اس طریقے سے آپ کا یہ اکاؤنٹ کریئٹ ہو جائے گا میرا آرڈی پہلے کریئٹ ہے اکاؤنٹ تو میں وہی آپ کو اس کے ذریعے سے میں سین اینڈ کرنے لکھا ہوں تو آپ جہاں یہ میں سین اینڈ کرنے لگا ہوں تو آپ کے سامنے اس طرح کا میں اس کو سیف کر لیتا ہوں یہ آپ کے سامنے ایڈمیشن فارم آ جائے گا جائے 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 دیکھیں یہ میں لکھا ہوا ہے یہ اپلیکنٹ وغیرہ یہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ جو ہے نا اپلائی نہیں کیا ہوا پہلے آرڈی تو آپ نے کلک ہی اپلائی فار نیو پروگرام فار اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے یہ اس کے تمام سٹیپس ہیں پروگرام سیلیکشن والا ہے پرسنل انفرمیشن ہے نیڈ بیس سکورشپ فارم ہے اور کورس ازمشن اور اپلوڈ ڈاکمنٹس کرنے ہیں اور سب میٹھا کرنے ہیں یہ چھے سٹیپس ہیں ان چھے سٹیپ کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے لاسٹ سٹیپ جو ہے نا یہ سب میٹھ ہو جائے گی اپنے اپلوڈ آہ جو ڈاکمنٹس ہیں وہ اپنے اس کی اس کو سکین کر لینا ہے اس کو ری سائز کر لینا ہے اگر اس کا سائز بڑھایا تو آپ نے پلی سٹور سے ری سائز کا جو ہے وہ اپلیکیشن سو پھر جو این انڈ ڈاؤنلوڈ کر کے اس میں اپنے ڈاکمنٹس کو ری سائز کر لینا ہے یعنی سائز اس کا کم کر لینا ہے اس میں سائز کا بھی بتایا گیا ہوگا جو آگے ہم چل کر دیکھتے ہیں اس کے نیکسٹ ہے سٹڈی فارم ویدن پاکستان ہے یا اوٹسٹ پاکستان ویدن پاکستان آپ کر لیں ڈگری کونسی ہے تو اگر آپ بھی اس پروگرام میں لینے جا رہے ہیں یا بی ایڈ میں یا ایسے اسے ڈگری یا ان کو آپ نے یا ماسٹر پروگرامز ہیں اس میں آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں زیرو سمیسٹر بھی ہے تو سپوس کریں میں ماسٹر پروگرام میں کر رہا ہوں تو اس کے علاوہ نیکسٹ ہم چلیں گے سٹڈی ایٹ تو سٹیٹس ایٹ ہون کرنا چاہتے ہیں ہاں یہ ویچوریسٹی آپ پاکستان جو ہے نا یہ گھر بیٹھ ہے آپ کو سٹڈی کر سکتے ہیں جیسے اللہ ماہ اکبال پونی یورسٹی ہے بالکل سیم ہے یہ ویچوریسٹی آپ پاکستان بھی ہے اس میں آپ کو گھر بیٹھ ہے جو ہے نا وہ ایڈوکیشن حاصل کر سکتے ہیں اپنی آسائنمنٹ جو ہے نا وہ آپ کا اکاؤنٹ میں الیمیس نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو الیمیس کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کا الیمیس کیسے جو ہے نا وہ الیمیس کا آئی ڈی اور پاسوارڈ آپ کو جب آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا وہ الیمیس کا آئی ڈی اور پاسوارڈ آپ کو دے دیں گے اور آپ نے الیمیس کے ذریعے سے آپ کی آسائنمنٹ سانگی سبجیکٹس دیا آپ کو یہ ٹائم شورٹ ٹائم کے لیے آسائنمنٹس آتی ہیں پھر آپ کو اسی وقت جو ہے نا آپ نے کرنا ہے یہ مزید میں ویڈیوز بناؤں گا کس طرح آپ نے آسائنمنٹ پر سبمیٹ کرنا ہے کس طرح آسائنمنٹ بنانی ہے سب کچھ ہیں انشاءاللہ جو ہے نا نیسٹ ویڈیوز میں آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ چلیں گے اور اس کے بعد ہے سٹیڈی سٹیٹس ایڈ ہوم کر لیں آپ تو اس کے بعد آپ نے نزدیکی جو سیٹی ہے وہ آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے میرا نزدیکی سٹی ہے خانپور یہ یہ میں ہوگا یہ آگیا اس کے ساتھ جو ہی آپ سٹی سلیکٹ کریں گے اس کے جو پرائیوٹ کیمپس ہوگا نا ساتھ والا وہ آپ کو سامنے آ جائے گا میں جو ہی یہ کرتا ہوں یہ میرے سامنے جو آپ کا سیٹی نزدیک ہے اس کا اڈریس بھی یہ سارا فون نمبر اس کو آپ نوٹ کر لیں وہاں جا گے آپ ان سے کونٹیکٹ بھی کر لیں گے ہم نے ایڈمیشن بھی دیا تو اس کے بعد سیو نیکس اگلے سٹیپ پہ چلیں گے سٹیڈی پروگرام بھی آپ نے کرنا ہے ایک سٹیڈی نے کہہ رہا تھا میت کب بینے داخلہ بھیجنے میں ایم سی میت کار رہا ہوں ٹھیک ہے جی یہ آپ کا کمپلیٹ ہو گئے پہلے جب یہ سامنٹ سیو نیکس کرنے سے پہلے تمام سٹیپ کو جو ہے آپ نے اور سے دیکھ لینا ہے کہ کہیں گئے چھوڑ تو نہیں گئے تو یہ سارے سٹیڈی سیو نیکس کرنے کے انشاءاللہ یہ اس میں سٹیڈی رہ گیا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا مسیح میت یہ سارا کچھ اس کے بعد سیو نیکس کریں گے اگلے سٹیپ پر پہنچیں گے انشاءاللہ تو اگلے سٹیپ جو ہے وہاں کو سامنے آ جائے گا یہ آگے جی اگلے سٹیپ اب دیکھیں پرسر انفرمیشن پوچھ رہا ہے تو اگر آپ پرسر انفرمیشن یہ ساری اپنی دینی ہے ٹھیک ہے جی تو اس لیے جو باقی چیزیں جو ہے نا میں ہنڈ تک نہیں جاؤں گا بلکہ یہ میں بتا رہا ہوں کہ اس طرح ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو وہ ہو جائیں گے تو اس لیے جو ہے یہ ساری پرسر انفرمیشن جس طرح آپ اور فرم کل کرتے ہیں یہ بالکل اسی طریقے سے تو اس کے بعد آپ نے اگر آپ سکارشپ پہ کلنا چاہتے ہیں تو اگلا سکارشپ فرم آ جائے گا پھر اس کے بعد یہ نیکس ایزمشن ہے کریڈٹ ٹانسپر انٹری وغیرہ یہ سارا کو اچھا جائے گا اس کے علاوہ اپلوڈ ڈاکومنٹس کرنے ہیں اس کے بعد سابمیٹ اپلیکیشن یعنی یہ ایک سٹیپ یہ جیسے پرسر انفرمیشن کا کمپلیٹ ہوگا تو پھر اگلا سٹیپ چلے گا ادروائز اگلا سٹیپ نہیں چلے گا تو اس طریقے سے پہنچنے کے لیے پیچھلے کمپلیٹ سٹیپ کو آپ نے کور کرنا ہے تو اس طریقے سے آپ کا فرم آن لائن سابمیٹ ہو جائے گا تو آپ نے ڈاکومنٹس وغیرہ ہارڈ کا بھی نہیں بھیجھوانی یہ بڑی یہ ایک ایسی یونیسٹی ہے جس میں آپ آڈ کپی کی صاف کپی ہے تو یہ صاف کپی آپ نے مزید آپ کو میں بتانے لگا ہوں کہ اپلوڈ جو ڈاکومنٹ کریں وہ کلیر سے کلیر صاف ہونے چاہیے تو یہ کیم سکینر کا آپ استعمال کر لیں کیم سکینر آپ پلی سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر کے کیم سکینر سے آپ سکین کر لیں اپنی ڈاکومنٹس پہلے اس کے بعد یہ تمام اگلے سٹیپ پر چلیں ٹھیک ہے جی کیونکہ آپ کے موبائل میں یا کمپیٹر میں آپ نے اس کو رکھ لینا ہے آپ نے کمپیٹر پر کرنا تو کمپیٹر پر کر لیں یہ تمام سٹیپ وہاں بھی یہ میں نے ڈیسٹر آپ لوکیشن کی ہوئے موبائل پر یہ کمپیٹر پر بھی ایسے شو ہوگا ٹھیک ہے جی یہ تمام جو ہے نا یہ آپ نے اس پر کمپلیٹ کرنا ہے اس میں جو جو پوچھ رہا ہے وہ آپ نے ایکورٹ بتانا ہے اور اس میں آپ نے کمپلیٹ کوسٹڈ اڈریس وغیرہ پرمنٹ اڈریس اس کے بعد یہ ایجوکیشن کا آ جائے گا تو آپ نے ایجوکیشن کا پہلے آپ نے میٹرک کرنا ہے پھر اس کے بعد ایف ایسی ایم بی ایسی پھر ایم ایس ای بی ایسی اگر ایم ایسی اگر ایسی ہے تو ٹھیک ہے اس کے بعد ایم پلائیمنٹ اگر ہیں تو ٹھیک ہے یس نہیں ہے تو نو کر دیں ٹھیک ہے جی ادھر کوئی اس طرح کا ناو کمپلیٹر کا ایس کر دیں باقی یہ ساری چیز ہیں جو ہے نا انٹرنیٹ کی فیسیلٹی ایس کر دیں آپ جہاں اس میں ڈی ایس ایل لکھ دیں ٹھیک ہے اچھا how do first know about the virtual university of Pakistan کیسے آپ کو معلوم ہوا تو آپ جو ہے نا سوشل میڈیا والا کر دیں ٹھیک ہے جی یہ ساری چیزیں آپ کر کے نا زیرو سمیسٹر کرنا ہے نو کر دیں ٹھیک ہے نومینٹنگ ڈپارٹمنٹ آپ کا کونسا ہے جیسے آپ میٹ میں کیا ہے تو میٹ دپارٹمنٹ ہو جائے گا تو یہ انٹرنیٹ اپ اپلائے شادد کنسیشن شہدہ کنسیشن نو کر دیں ٹھیک ہے جی اس طرح جو ہے نا وہ اگر شہدہ کے بچے ہیں تو پھر آپ یاس کر دیں آدرواز نہیں کر دیں جیسے آرمی کے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں بچوں کے جن کے والد بہت ہو چکے تھے پولیس کے یا اس طریقے سے تو وہ یاس کریں آدرواز باقی جو نو کر دیں ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے آپ نے یہ فارم کو سمیٹ کر دینا ہے سمیٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس آہ آپ جی میل کو آئی ڈی کو دیکھتے رہنا ہے کہ آہ جو ہی آپ یہ سمیٹ کریں گے آپ پر باس آہ جو جی میل آئی ڈی دیا ہوگا وہاں پہ میسج آ جائے گا کہ آپ نے سکسٹسفولی ایڈمیشن فارم جنر مرچوستی میں ایڈمیشن فارم جو ہنا آپ کا سمیٹ ہو چکا ہے اس کے بعد نیکس ٹیپ آ جائے گا ایڈمیشن اگر آپ کا کلے آہ دوسری بات تو اس میں آخر میں کہے گا کہ فیس کا فیس کا جو ہے نا وہ اس لازمی طور پر آپ نے سمیٹ کروا کے بینک میں پھر آپ نے اپلوڈ بھی کرنا ہے جب تک آپ فیس جو اپلوڈ پروسسنگ فیس ہے یا دوسری فیس ہیں تو اپلوڈ جب تک نہیں کریں گے تو اس وقت تک یہ آپ کا فارم جو ہے ایڈمیشن فارم آہ جو ہے وہ آہ اپرووڈ نہیں ہوگا تو اپرووڈ کے لیے یہی لازمی ہے اس میں جو آہ پروسسنگ فیس ہے وہ لازمی طور پر جمع کروانی ہے تو جو ہی آپ آہ یا دوسری اور فیس وہ مانگ رہے ہیں تو وہ بھی آپ لوگوں نے اس کی جمع کرانی ہے فیس ٹرچر کے بارے میں میں نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنی فیس ہے کس کس ریپارڈ میں کتنی فیس ہے وہ بھی میں آپ کو نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں بتا دوں گا انشاءاللہ تو ویڈیو بہت لمبیر ہوئی ہے تو اس طرح سے آج دی جو آن لائن ایڈمیشن کا طریقہ کار تھا وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تو آپ لوگوں نے دوبارہ یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے سی این ای سی کے نمبر صحیح رکھنے ہیں اور دوسرا جو پاسورٹ رکھنا ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جو آپ کو یاد رہے تو یہ دو چیزیں آپ نے اس میں فارگٹ کی ہے فیسلیٹی لیکن جی میل آپ کا صحیح ہونے چاہیے جی میل کے سپیل صحیح ہونے چاہیے ٹھیک ہے جی یہ تمام چیزیں آپ نے اسے خاطر رکھنی ہے اور اس طرح سے آج کی ویڈیو انڈ ہوا چاہتی ہے تھانکیو فر باتن اور اللہ حافظ